بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤ نیو اپڈیٹ ٹی وی میں پیر سوز تو آج کی جو خبر ہے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چاہے آپ کسی بھی ملک سے ابو زبی جانا چاہتے ہیں یعنی ابو زبی کے انٹری کے حوالے سے کچھ نئے قوانین چینج کیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ ہم نے ابو زبی جانا ہے تو یہ کام کر کے جانا ہے چاہے آپ بائی روڈ جا رہے ہیں چاہے آپ ائرپورٹ کے تھروں جا رہے ہیں کسی بھی تھروں آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے ہم گائیڈ کر سکے کہ یہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں انسی یہ ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دبا لینا ہے تاکہ نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے پیارے سوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کمپلیڈ ویڈیو جس میں بتایا گیا تھا کہ یو اے کے جو ٹوٹل ریاستیں ان میں سارے قوانین چینج کیے تھے کچھ ائرپورٹس کے حوالے سے کیے تھے اور کچھ یہ جو جانے والے رستیں ان سے کیے تھے روڈ بائی روڈ والے تو ایک ایک ریاست کا الگ الگ ان لوگوں نے قانون چینج کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ابو زبی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں بھائی یہ شارجہ دبائی والوں کے لیے بلکل نہیں ہے یہ صرف اور صرف ان کے لیے جو ابو زبی انٹر ہونا چاہ رہے یہ اس لیے کلیر ہم بات کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں کمنٹس میں آپ لوگ کچھ بھی پوچھنے سے پہلے سوچ لیں کرفان بھائی نے بولا کیا تھا یہ بولا تھا کہ یہ ابو زبی والوں کے لیے خاص طرح پر وڈیو بنائی جا رہی ہے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے ابو زبی انٹر ہونے کے لیے دو پی سی آر ٹیسٹ چاہیے ہوتے تھے یعنی ایک لیزر کا اور جو دوسرا ہے وہ پی سی آر کا یعنی دو ٹیسٹ ایک کی جو فیس ہے ڈی پی آئی کی فیس ہے پچاس دیرم اور دوسرے کی ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی ایک سو پچاس دیرم ٹھیک ہے کلیر ہو گیا لیکن اب ابو زبی جانے کے لیے ان لوگوں نے تین کرونا ٹیسٹ رکھ دیئے کتنے تین کرونا ٹیسٹ آپ لوگوں کو کروانے ہوں گے پہلے کی جو فیس ہے پی سی آر کی وہ ڈیڑھ سو سے بڑھا کے ایک سو اسی دیرم کر دی گئی ہے جو ڈی پی آر کی ہے وہ پچاس دیرم ہی ہے یہ تیسرا ٹیسٹ کیوں میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ جب انٹر ہوں گے ابو زبی میں آپ لوگوں کو اٹالیس گھنٹے اٹالیس گھنٹے وہ رکھیں گے اپنے پاس اس کے بعد تیسرا کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کریں گے اگر وہ صحیح آتا ہے تو آپ لوگوں کو آگے جانے کی اجازت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ تھوڑی سی بڑھائی ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جیسے ڈیڑھ سو سے ایک سو اسی دیرم کر دیئے لیکن اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہو یا کسی بھی جگہ جا رہے ہو تو آپ لوگوں نے یہ اپنے ذہن میں رکھ کے جانا ہے کہ تین ٹیسٹ آپ لوگوں کے کروانے ہوں گے اگر آپ نہیں کرواتے وہاں پہنچ کے بھی آپ لوگوں کو ہر چار دن بار ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ نہیں کرواتے تو آپ کو جرمانہ وغیرہ ہو سکتا ہے